دوسرے ممالک کی نسبت اگر بات کی جائے پاکستان کی پنجاب کی یا پھر پنجاب کے دل لاہور کی تو جب جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو عوام کی جو کوشش ہوتی ہے یا عوام کی جو توقات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی کہ ہمیں سستی چیزیں ملیں میاری چیزیں ملیں رمضان بزاروں کی صورت میں ہمیں سستی چیزیں پروائیڈ کی جائیں لیکن ہر بر ایسا نہیں ہوتا حکومت جو موجود ہوتی ہے حکومت جو اقتدار میں موجود ہوتی ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی عوام کی جو خدمت کی جائے ماہ رمضان میں خاص طور پر اور ماہ رمضان میں جو عوام ہیں ان کو سستی اور میاری چیز دی جائے لیکن ہماری جو منڈ ہے ہمارے جو دکاندار حضرات ہیں بزاروں میں موجود ہیں ان کی جانب سے موقع سامنے آیا جاتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز پرچیس کرنی ہے تو ہمیں پیچھے سے مہنگی آتی ہے لیکن پیچھے مافیا کون کھڑا ہے یہ آج تک جو ہے وہ نہ تو گورنمنٹ کو معلوم ہوئے نہ ہی انتظامیوں کو معلوم ہوئے نہ ہی کسی کمیشنر کو ابھی تک بات کا جو ہے وہ پتہ لگایا جا سکتا ہے دکانداروں کے جانب سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے یا آواز اٹھائی جاتی ہے عوام کے حق میں تو دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں جو وہ پیچھے سے چیزیں مہنگی ملی ہیں ہم منڈی میں چیز لینے جاتے ہیں آرتی حضرات ہمیں چیز مہنگی دیتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ کہ آرتی حضرات اس مارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی جانس سے کیا موقع پر پیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیاس پیاس کی میں اگر بات کی جاؤں تو پیاس وہ چیز ہے پیاس وہ سبزیج جو ہر ہنڈیاں میں استعمال ہوتی ہے صرف ہنڈیاں میں نہیں اگر پکوڑے بنانے جو رمضانی خاص دش ہے پکوڑوں میں خاص طرف پیاس کے استعمال کیا جاتا ہے اگر دھئی ملے بنانے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی کرسپی چیز بنانی ہے نان پکوڑے بنانے ہیں تو اس میں پیاس کا لازمی استعمال ہے خواتین کی تو ڈیلی کی ڈیمانڈ ہے پیاس استعمال کرنا گھر کی کچن کے لیے لیکن یہاں پر جو مدہ ہے سوال ہے کہ آئے روز پیاسی قیمت میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اور پیاس اگر ایک آدمی دکان میں آتا ہے یا پھر بزار میں وزیڈ کرتا ہے یا پھر منڈے میں آتا ہے دس سبزیاں لیلی ہو تو ایک دس سبزیوں میں ایک سبزی پیاس بھی ہے اگر پیاس ہی اس کو ہزار پی کی بلندی سے جو مل جائے گا تو پھر باقی اس کا بجٹ وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے اگر بات کی جو جو غاک ہوتے ہیں یا پھر خریدار ہوتے ہیں جو پیاس سے نیاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں پیاس سستہ ملے لیکن یہاں پر جو ہے پیاس کے بھی قسمیں جو ہے وہ تائینات کی کہیں گے تین قسم کے پیاس ہوتے ہیں اول دو ام اور سو ام اور تین تینوں کی الگ الگ پرائس جو ہے وہ فکس کی گئی ہیں پیاس عام آدمی کی پہنچ میں نہیں آ رہا اگر آ رہا ہے تو وہ پھر دو سو بیس سے لیکھٹ آڑائی سو تک اور دکان دار جو ہے وہ دو سو اسیو تک بھی بیچ رہے ہیں اگر بات کی جائے اس کی بڑی وجہ یہ بھی سامنی آئی تھی کہ اس کی جو سپیائی وہ دوسرے ملک میں کی جا رہی ہے اس لئے ہمیں پیاس جو وہ مہنگا ہے لیکن اس بار جو وزیریات میں شہباز شریف ہے انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیاس جو ہے اس کی برامدگی نہیں کی جائے گی یعنی کہ پیاس کی برامدگی روکتے چاہے گی کہ پاکستان میں لہور میں پنجاب میں پیاس سستہ ملے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں میں ہمیں پیاس مزید مہنگا ملنے لگ گیا ہے اور دکانداروں کی جانب سے جو کہا جاتے کہ ہم ریٹس پر عمل تو درامت کرتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے ہمیں پیاس مہنگا مل رہے ہیں اور اگر بات کچھ آرتی حضرات تو آرتی حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے پیاس ابھی تک جو ہے سپلائی جو ہوتی ہے سپلائی کے حساب سے ابھی تک پیاس تک نہیں آیا ہے منڈی میں کہ ہم جو ہے سستہ پیاس دے لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ مورڈل بازاروں میں پیاس پچیس سے بیس روپر سستہ بیچا جائے دکانداروں کی جانب سے ایک الگ موقع سامنے آتا ہے منڈی حضرات کی جانب سے الگ موقع سامنے آتا ہے آرتی حضرات الگ موقع سامنے آتا ہے سارے مدد پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سارے مدد پر بات کرنے جا رہے ہیں اور عوام کی جو آواز ہمیشہ پروگرم لہوڑنامہ بنتے لیکن آج آواز بنیں گے سبسیوں کے حوالے سے خاص طور پر پیاس کے حوالے سے کیونکہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے انہیں ساٹھ ہی اصیر پر پیاس ملنا چاہیے اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہوگے آرتی صدر اسوسییشن بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ سیکیٹری مارکٹ بھی ہمارے ساتھ موجودوں کے شہزاد صاحب ان سے بھی جانے گے کہ آئے روز پیاس کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہے کیونکہ برامگی کی روکنے کی وجہ یہی تھی کہ پیاس دستہ ملے لیکن پیاس اس کے برقس بھی مل رہے اسی پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھنے پروگرم لہوڑنامہ میں ہوئی ربناس ایمیر کے پہلے سال پہ کل ہو تھے یہ والی اب یہ تیر سر میں دے رہے ہیں جب آپ نے ایک سپورٹ کوڑکا ہے یہ جو فیصلہ آج ہوا یہاں سے تین چار مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا بگیا ایتنی ہے بس رونا آرہا ہے سبزی ایتنی مہنگی ہے نہیں لیا سکتے آج بہت مہنگ ہے ویجیٹیبلز بہت مہنگی ہیں آٹا نہیں کرے سکتے چگر روز ہے بس نہیں پچھ پکا رکھا ہوئے سبزی سستی مل رہی ہے اس نے بیڈا خوش ہے آپ نہیں سستی تو نہیں مل رہی لیکن زیادہ ہے کیا کیا لیے آپ نے ہم نے آلو لی ہیں پیاز لی ہیں پیاز کا کیا لیے پیاز کامی پیاز جل رہی ہے بارہانسو رو پہ دھڑی چل رہی ہے بارہانسو رو پہ دھڑی جی اتنا مہنگا آپ کے تو دکاندار سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہزار کا ہم پانچ کلو دے رہے ہیں وہ پیاز نہیں ہے وہ چھوٹا چھوٹا سا ہے چھوٹا چھوٹا پیاز ہے اچھے والا پیاز بارہانسو پیاز کتنا سستا ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ کا آپ اس کہنا چاہ رہے ہیں یہ زیادہ مہنگا دے رہے ہیں کام سے کام عرمدان شریف ہے اس میں عوام کو جو نا لیکس رہت ہونے چاہیے اچھا یہ تو بہت زیادہ کام اوپ اس پر گیا 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 یہ میرے کے پہلے 100 پہ کلو تھے یہ بہت یہ 300 پہ دے رہے ہیں یہ 300 پہ دی پہلے بہر رمضان سے پہلے اچھا ہر پہ سر پہ سو پہلے بہر کے ملکوں میں نے دیلی آتا ہوں مجھے پتہ یہ سوڑے دی پہلے یہ بھی 300 پہ، یہ دو سر پہ سوڑے دی پہلے اب یہ تھالے 300 400 500 دے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے حکمران جو آنا وہ تو کوشش کر رہے ہیں کیا کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نہیں 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 یہ کیا کوشش کر رہے ہیں یہ کیا کوشش کر رہے ہیں ابھی اوہ بیٹھے اندر ابھی یہ رہا ہے اس کا دفتر آتی ہے مرین واضح اس نے کیا کرنا ہے وہ تو سبا سباڑائم بھی نہیں آتی ہے ادھر آتی ہے زیادہ میں ادھر کون آیا ہے شباشری بھائیدر مزیریہ آئی ہے کوئی ادھر نہیں آتا کوئی کون آیا تھا دیپٹی کمیشنر کمیشنر آپ کب کی آئی ہوئی ہیں میں پہلے بھی آئی ہوں وزیڈ کیا آپ کو نظر آیا کوئی حکومت کا کوئی آدمی نظر آیا ہے یہی بات ہے ابھی انہوں نے بعد وہ جیت گئے ہیں آئی پتیر بانے گئے مشیر بانے گئے ابھی گار میں بیٹھ گئے ہیں اب آم پیسری ہے مگی آئی میں اب آم کو کیا دے رہے ہیں یہی میٹھ پہلے سور پہتی آپ کو سستی چیزیں ہی دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں جس کو آٹا ہے میرا وہ بیسی بیس واری لے کے جا رہے ہیں وہ گریب رو رہا ہے اسی کو میلی رہا ہے آج میرے گاؤں میں گوٹ پینڈیزا سمیمہ آرہوں وہاں لو تین تین واری لے رہے ہیں ایک کو ایک دفعہ میں رہا ہے ایسا کیوں ہے جس کا اکس کو میلی رہے ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں جس کا اکس کو میلی رہا ہے یہ بھی رہے ہیں بیر نیر پودھا رہا ہے آپ نے دوستہ رہا ہے بیر نیر پودھا رہا ہے کنے دلتے جانتے ہیں یہ گیرے آف دیو پیاس جنہ دیال پیاس کی طرح سستہ ہونا چاہیے پیاس پانچ سور پیہ دھڑی ہونا چاہیے بھائی صاحب آپی آدھے ہیں میں کھڑا تھا وہ بارہ سو دھڑی میں وہی کہہ رہا ہوں وہی پیاس بھی کابل نہیں ہے چھوٹے 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 آپ آم دکانوں میں چاہتے ہیں یہ وہی میں کہا رہا ہوں وہ سور پیہ کلو دہ رہے ہیں وہ بھی مہنگا دہ رہے ہیں سور پیہ کلو دہ رہے ہیں یہ حکمران کے والے اگرہ سور پین Career سوگا پانچ کلو پانچ کلی یارہ سوڑ بے گا ہے تو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا دیکھے دو سو بیسر بے ٹھیک ہے اچھا ادھر ٹھیک ہے آپ کے انہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ تیسر بے منافع وہ لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھا زیادہ نہیں لے رہے نا میں آپ یہ دیکھو ٹماتر لے آئے ہوں ڈیڑھ سر بے کلو چھوڑو نہیں کیوں چھوڑا بھئی یار پاکستان یہی تو بہت ہے پاکستان میں نہیں رہے ہم یہ کسی تم بات کرے اس کو چھوڑو بھائی بھائی بیسر بے کلو بھی ایسی بات کر رہے ہیں بھائی اس کا کرایت یاد ہے اور بھائی کرایت ساپے پڑھا اس میں اکیلے کے پڑھ رہے ہیں جب پڑھا پڑھا جب مہنگا ہوتے تو سبزیں مہنگی ہوتی ہے اس دکاندر کہتے ہیں آردی کہتے ہیں ابھی پڑھا تین ماہ آگے نہیں ہوگا ہے وہاں ہی رکا ہوا تو سبزیں کدھا رہی ابھی میرچا کا نظرہ در ہی میرچا ہوئی پڑھنا پڑھا لگا تو یہ بات وہ میں کہا رہا ہوں سبزیں بہت مہنگی ہو گئی ہے سبزیں بہت مکلوں میں راشن راشن شناہتی کار پر دے رہے ہیں نوازری پر انگرام کا شناہتی کار پر دے رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہی ہے مریم نواز سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سے رکیسٹ آپ آئیں مڈیوں میں چکل لگائیں یہ نہیں ہے مریم نواز سے ہی ہے مریم نواز سے ہی ہے مریم نواز سے ہی ہے کبھی نہیں آئے وہ جاتے ہیں بی آئی پی آریے میں کیا کرتے ہیں یہی پیاس لے کے جاتے ہیں صحیح مل رہے ہیں مناسی مل رہے ہیں آج ہی ہوا ہے کمریٹ آچھا آج دو تین ہزار پر نگ نیچے نہیں تو دو تین ہزار نگ اوپر ہی سودہ ڈائی تین سور پیاس منڈی سے پڑھ رہا تھا منڈی سے پڑھ رہا تھا جی ایسا کیوں ہوئے کہ بزار چھوڑ کے دکان دار چھوڑ کے اب منڈی میں آئے ہیں پیاس دو پورا ہفتہ ہو گیا نئی سودہ لے کے جا رہے ہیں اچھا نہیں مل رہا پیاس سستہ ملی نہیں رہا تھا پیاس سستہ نہیں مل رہا وجہ کیا ہے دکان دار کہتے ہیں ہمیں آرتی حضرات مہنگا دیتے ہیں ایسے ہی ہے پیچھے سے کم آتا ہے نا پیاس اس وقت سے کم دے دیں آج کچھ بہت زیادہ ہے اس وقت سے پیاس نیچے ریٹ ہوئے اس وقت سے نیچے ہوئے کاملی کم کچھ کہنا جا رہے تھی آپ اس سے پہلے میں ہی کہہ رہا تھا تینکزہ رپیان آگا تھا فرق پہا گیا آج ہی آنے سے 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 آج ہی روز آج روز تو اترہ دار ٹوٹا جائے گا کمیشنر کے آنے سے فرق نہیں بڑھتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کھلا 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 بڑھتی ہو رہی ہے سستہ بزارک بنا رہے ہیں سستہ بزارک بنا رہے ہیں آج ہی قیمت کم ہوئی ہے سستہ دے رہے ہیں بچہ کیا ہے آرتی حضرات دکان در کہتے ہیں یہ نمہ فصل شروع ہو رہے ہیں دن میں در راشت کرے گا دیوائی دے تھلائی جانا ہے اب یعنی سستہ ہوگا پیار سستہ بہت شکریہ آپ کا پروگرم بھی آگاست میں یہ بات جو ہے واہر کروات سکی تھی کہ ماہ رمضان جب جب بھی آتا ہے لوگوں کی جو توقعات ہوتی ہیں سستی چیزیں ملے میار چیزیں ملے لیکن عوام کی جو توقعات ہیں ان پر حکمران تو پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں جو اہم حصہ بھی آرتی حضرات بھی ہیں دکاندار بھی ہیں دکانداروں سے پوچھا جاتے کہ مہنگی چیزیں کیوں ہیں تو دکانداروں کی جانت سے کہا جاتے کہ آرتی حضرات مہنگی چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتے ہیں صدر آرتی اسسیشن ہمارے ساتھ موجود ہے اسے بات کرتے ہیں سر کیا آل ہے آپ کا پورا سام جب بھی دکانداروں سے پوچھا جاتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہوات کیا خاص طور پر پیاز اور آلو پیاز کی بات کی جائے تو ہر آنڈیا میں استعمال ہو نیوڑی وہ سبزی ہے لیکن نہیں کیوں اٹھے جا رہی ہے میں مسئلہ یہ پیاز کا سب سے بڑے مہنگی ہونے کے دو تین ایشیوز ہیں سب سے بڑا ایشیو جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیا ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے سے روک دیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا پیاز مہنگ ہونے کا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ دو تین سال سے آہ جن علاقوں میں پیاز ہوتا تھا صوبہ بلوچستان میں صوبہ سندھ میں وہاں پہ بارشوں کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے پیاز کی فصلیں بہت کم ہوئی تھی اور جو ہو گئی تھی وہ ایکسپورٹ وہ زیادہ ہو گئی تھی ایکسپورٹ کو کنٹرول نہیں کیا گیا اور پاکستان میں شورٹیج ہو گئی دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ جو ایکس ہم امپورٹ کر رہے تھے پیاز رشیہ کی ریاستوں سے وہاں پر برفوں کی وجہ سے راستے بلوک تھے اور کم سے کم بھی کوئی سو ڈیرھ سو گاڑی جو ہے وہاں پہ بلوکش تھی لیکن یہ گورنمنٹ کے اس اقدام کے بعد وہاں پہ راستے بھی کھل گئے ہیں اور آج کی جو ریپورٹ ہے ساٹھ سے ستر گاڑی آج ہماری کراس ہوئی ہے جو مارکٹ میں آج پہنچے گی تو اس حساب سے پیاز کی ویلیو میں کافی مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہمارا جو ہم سایا ملک انڈیا ہے جب انہوں نے دیکھا پیاز ٹونٹی فائی روپیز کیجی تک گیا ہے تو انہوں نے بالکل ایکسپورٹ کو بند کر دیا حالانکہ وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ میں سب سے بڑا کنٹری ہے سب سے بڑا ملک وہ ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بند کیا اور اکتیس مارچ تک انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بلکل بلوک کیا ہوا ہے اور انہوں نے وہ کنٹرول کر لیا ریٹ کو اب پاکستان میں جو فیصلہ آج کر رہے ہیں آپ اس کا اوویسلی اس کا جو ایپیکٹ ہے وہ کس جو بات آئے گا اور وہ اوویسلی ہوگا لیکن یہ کہ رشیہ کی ریاستیں اب کیونکہ راستیں کھل گئی ہیں بلوکش تھی وہاں پہ بڑا باری کی وجہ سے تو وہاں سے بھی امپورٹ ہو رہا ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی گئے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وجہات ہیں ایکسپورٹ کا مسئلہ تھا اس کے باوجود ہمارے جو سلاف کی وجہ سے ہم متاکست ہوئے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کم ہے جیسا اس نے بتایا کہ بلوکش ٹھیک ہے لیکن دکاندار جن کے پاس بھاری مقدار میں یہاں سے پیاس جاتا ہے آرتی ہزدار کیوں کیوں نشانہ بنائے گئے آرتی ہمیں مہنگا دینے سے مصبور ہے جی اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی غفلت اور اپنی کمزوری جو ہے ہمیشہ کمزور پر ڈالتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو پیاس بیچ رہے ہیں یا دکاندار بیچ رہے ہیں یہ بلکل مہنگا نہیں بیچ رہے مارکٹ میں تو اسی ریٹ میں چل رہا ہے اب جو پیاس امپورٹ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے مارکٹ میں اسی ریٹ پر چل رہا ہے جو ریٹ لیسٹ ان کے پاس موجود ہے اس کے مطابق نہیں بیچا جا رہا اگر دو سو پینتیس ہے پیاسی قیمہ تو اس کو اڑائی سو یا تین سو تک بیچا جا رہا ہے اور جو الزامات سامنے آرہے ہیں وہ آرتی حضرات پر آ رہے ہیں آپ حقائق بہتر جانے جی آرتیوں کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آرتیوں کا اصل میں یہ اوپن آکشن کا مسئلہ ہے پوری دنیا میں دیکھیں ایک ہی قانون ہے اور وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائی کم آتی ہے سبزے جو روز استعمال ہوتی ہے جی روز ہوتا ہے لیکن ہر مارکٹ کا جو ہے اور نیٹ تو ہے نا مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر پچاس گاریوں کی نیٹ ہے اگر بیس گاری آگی تو آٹومیٹکلی وہ تیز ہو جائے گا کیونکہ اس کی نیٹ زیادہ ہے آپ کے بس جو ہے ترسیل اس کی کام ہے تو اس سلاح صاحب سے اس کا ریٹ جو ہے اس میں فرق پر آتا رہتا ہے لیکن ایک لسٹ کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہ جو لسٹ آپ بناتی ہیں مارکٹ کمیٹی یہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اے بی سی کولٹی کے تین پیاز ہوتے ہیں لسٹ میں ایک ریٹ ہوتا ہے جو پیاز میں وہ بھی اڑا ایسو پہ مل رہا ہے نہیں میں ایسا نہیں ہوتا جو لوگ دکانداروں کی جانب سے وہ کچھ ہوگا ایسا ہوگا لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی یہ مارکٹ میں سیل ہوگا ہول سیل میں اس میں تین کولٹیز ہوتی ہیں بسکلی اے بی سی اور یہ چیزیں وہاں پہ مینشن ہی نہیں ہوتی لسٹ میں لسٹ میں جس ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے لسٹ میں یہ مینشن ہوتا ہے پیاز درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم درجہ اول کا اگر پیاز ہے دو سو پینتیس تو دوم والا اس سے مہنگا ہوگا یہ سوم والا یا اگر اول مہنگا ہے تو دوم سستا ہوگا لیکن یہاں پر ہماری مارکٹ میں وہ صورتیں ہار لیں گے یہاں پر سب کو ایک الائن میں کھڑا کیا رہا ہے جی بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن بات ہی ہے کہ مارکٹ کا جو ریڈ ہے نا یہ بالکل اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ڈیلی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریڈ چل رہا ہے تو وہ دس دن ایک ہی ریڈ چلتا رہے گا اس ریڈ میں فرق آتا رہتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے اور کو ایسا کچھ نہیں ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے آپ ریڈلیس کے بات کر رہی ہیں ریڈلیس کی فلا برزی بلکل نہیں ہو رہی آہ زیادہ تر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو ریڈلیس پہ آ گیا ہے اسی ریڈلیس پہ گاگ بیجتے ہیں اسی ریڈلیس پہ نہیں مر رہا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں وائیلیشن کرتے ہیں ہو اس لیے کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہماری مارکٹ سے رولز ہوتے ہیں جو بدنام ہو رہے ہیں اس معاملے پر جی بلکل جو بدنامی بلکل ناجائز ہے ہمارا اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کردار نہیں ہے ہم نے جو آکشن کرنی ہوتی ہے آکشن کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں دکانداروں کے پاس ایک نیچے کتب کے باس جب وہ سیل کرتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں رولز اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں نیچلے دفکے سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھلا دفکہ ہے وہ شکریہ سر آپ کا صدر آرتی سستیشن خورم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے وہ آپ نے بھی سنیں دکانداروں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ہمیں مہنگی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں دکانداروں کی جانب سے موقف سامنے آتا ہے آرتی کی صدر جو ہے ان کی جانب سے کہا جا رہے کہ ہم چیزیں بہتر پروائیڈ کر رہے ہیں لسکے مطالب پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم حقیقت میں حقیقی مائلوں میں یہ جو پیاس مافیا یا سبزی مافیا کسی بھی جس کا مافیا یہ ہے کون نہیں کہا چھپا ہوئے جو نظر بھی نہیں آتا نہ اس کے سر دکھائی دیتے ہیں نہ اس کے مو دکھائی دیتے ہیں صدر اگری کچھ مارکیٹ کے سمتعلق کیا کہنا ہے ان سے چانتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا واپس پہ انگیب ریکی مارک اے میرے کے پہلے سوال پہ کلو دے یہ والی اب یہ تیر سوال پہ دے رہے ہیں جب آپ نے ایک سپورٹ کو روکا ہے یہ جو فیصلہ آج ہوا یہاں سے تین چار مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا بگیا ایتنی ہے بس رونا آ رہا ہے سبزی ایتنی مہنگی ہے نہیں لیا سکتے بہت مہنگ ہے ویجیڈیبلز بہت مہنگی ہیں آٹا نہیں گریے سکتے چگر روز ہے بس روزہ رکھا ہوئے ایک کم بیک پہلی بتا چکی ہوں آپ کو کہ جو پیاس اس کی قیمت میں آئروں سے ساپا ہوتا جاہا رہے کبھی بجوہات بتائی چاہتے ہیں کہ آرتی حضرات ہمیں مہنگا دے رہے تو کبھی بجوہات بتائی چاہتے ہیں کہ دکاندار جوئے ریٹ لس پر عمل درامت نہ کرنے کے برابر ہیں لیکن جب دکاندار سے پوچھا جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرتی حضرات مہنگا پیاس دے رہے لیکن ساری صورتحال پر سیکرٹری مارکٹ کمیٹی شہزاد شیمر صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ہمیں سب موجود اور انسا جانتے ہیں سلام علیکم سر جی والیکم سر کیا آلہاب سے باہر ہوتا جا رہے دیکھیں اس میں نا کچھ قصور ہم لوگوں کا بھی ہے کہ ہم نے جب ایک کلو کی ڈیمانڈ ہے گھر میں تو ہم نے کہنا پانچ داس کلو لے جائے اور جب پروڈکشن ہے نا کسی فیکٹری سے تو سمان بنتا نہیں ہے زمین سے نکل دو اور ایک لیمٹ تک ہی نکلنا ہے تو ایک دم سے جب اتنی پینک اور اب نارمال پائنگ آ جاتی ہے ڈیمانڈ کئی گناہ ملٹیپلائی کر جاتی ہے تو اس سے الٹی میٹلی پرائیسز اوپر جاتی ہیں جب کچی چیز کامو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو پھر پرائیسز اوپر جاتی ہیں لیکن ہم اپریشیٹ کروں گا حکومت پنجاب کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی کہ جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر پیاس پر بین کر دیا وقتی طور پر اس کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ پندرہ اپرل تک روک دی اتر وائز پیاس کا ریٹ بہت اوپر چلا جانا تھا غریب آدمی کی پہنچ پر پیاس کا ریٹ تو اوپر چلا جانا تھا ٹھیک ہے آپ کے بات بلکل دروست بہت ہے لیکن برامت کی روکنے پر پیاس استر ہی ہونا چاہیے تھا عام آدمی سمجھتے اس کو چار سن چارس کے حساب سے ملے جی بالکل اس میں یہ تھا کہ ابھی آہ بدرتی چیزیں آہ زمین میں اکتی ہیں بارش ہوئی ہیں سندھ میں بارشوں سے فاصل ڈیمیج ہوئی ہے اس وجہ سے سپلائی کام ہوئی ہے آہ اب جیسے جیسے بہتر ہو رہا ہے آرائیول پڑھ رہی ہے ہمارے پہلے پچیس ہبیس تاک رہا تھے لاہور منڈی میں اب ہمارے پچاس کی ایبرج آ ہی ہے کل پھر حکومت اس میں اپنے پورا رول ادا کر رہی ہے کل یہاں پہ منسٹر ایگری کلچر منسٹر فوڈ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور تمام حیرارکی جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی ہے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ہے یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے آکشنز خود نوٹ کی ہیں اور خود آکے آرتیوں سے بات کی ہے میٹنگ کی ہے ریویسٹ کیا کہ آرائیول بڑھا ہے ابھی تو یہ ریزن سامنے آ رہے ہیں کہ ایک سپورٹ کی وجہ سے تھا اس کے باوجود سلاب کی وجہ سے پچھلے سال بھی یہی کنڈیشن تھی تین سو سے اوپر پیاز مل رہا تھا نہیں پچھلے سال ان دنوں میں اتنا ریٹ نہیں تھا اس دفعہ ریٹ تھی بارشوں کی وجہ سے ہویا پچھلے سال اس سے ریٹ کم تھا سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن دکان دار کیوں تین سو ساڑھے تین سو میں بیچ رہے ہیں عوام کو دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے آپ کی کیمبرمنٹ ٹیم کے ساتھ وہاں پہ دو سو روپے دو سو بیس روپے میں دے رہے منڈی میں یہ ایک بڑا ایکسکیوز ہوتا ہے جو پرافٹیرنگ کرتے ہیں نا لوگ ریٹیلرز گیتے ہیں کہ پرافٹ کر کون رہا ہے یہ مافی ہے کون جو پیاز کے صورت میں موجود ہے مہنگائی کے صورت میں موجود ہے یہ نظر نہیں آرہا میں عام دکاندار جو ہے نا وہ نجائز منافع خوری نہ کریں رمضان کے مہینے میں اپنے جو جائز منافع وہ لے تو کچھ بھی نہیں ہوگا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ جو نوٹیفائیڈ ریٹ ہے قیمت ہے پہ جائیں ریڈ لسٹ کے پر نمبر لکھا ہے کمپلینڈ درج کریں ان کے خلاف ایکشن ہو اس دفعہ اس دفعہ اتنی میسف کریک ڈون ہو رہا ہے جو اس کے خلاف پر بہت زیادہ ہو رہا ہے عوام پریشان ہے اور جب عوام میں نے اس سے پہلے بھی اس پر کئی بار آواز اٹھائی ہے دکاندار اس سے پوچھا جاتے دکاندار کہتے ہیں آردی حضرات میں مہنگا دے رہے ہیں ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہے ہیں پیچھے شخص کون کھڑا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا دیکھیں میں آپ کے کیمرے کہ توسط سے میں سب کو کہتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے نہ کہ ہمیں پیچھے سے مہنگا ملتا ہے تو ادھر آئے میں مارکٹ کمیٹی کا سیکریٹری ہوں ایک بوری چاہے وہ ہزار بوری چاہے ہم اسے نوٹیفائیڈ ریٹ سے نیچے لے کے دیں گے منڈی سے آج منڈی میں کل دو سو آٹھ روپے کے ساب سے ایورج آئی ہے ہماری جو تھی ہمارا ریٹ دو سو اٹھتیس چالیس تھا تو اس میں ایک جائز منافع موجود ہے تیس پینتیس روپے کا تو اگر اس سے زیادہ کوئی کرتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے اس میں ہم نے گریڈنگ کاسٹ آور ہیڈ کاسٹ پرافٹ مارجن ساری چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ پیچھے سے مہنگا ملتا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیچھے سے مہنگا نہیں ملتا ایک بوری چاہیے ہزار بوری چاہیے ہم آکشن ریٹ پر ان کو لے کے دیں گے لکاندار تو یہی موقف اکتیار کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تو ریٹ لس موجود ہے اس پہ بھی عمل درامت نہیں یہ بڑ جیسے ٹائم گزرتا ہے منڈی میں ریٹ گرتا جاتا ہے لوگوں نے بیچ کے گھروں کو جانا ہے یہ کہتے ہیں انہیں پہنے بیچ کے جائیں ہم تو یہ ریٹ لسے بھی نیچے بیچ کے جانے ایک پوائنٹ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ اس میں کچھ ہماری بھی غلط ہے کہ ہم ایک کلو کے بجائے چار کلو پانچ کلو لے جاتے جتنی زیادہ مہنگا ہے یہ وہ تو عام آدمی کوشش کرے گا کہ جلدی سے جلدی اپنا جو ہے بجٹ کے سافتے چیزیں خرید لی جائیں دیکھیں ر رمضان میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے روزہ ہے تو ہم روز روز نہ جائیں ہم پانچ دس دن کا سمان ایک ہی دفعہ گرمے لے کے رکھیں اس وجہ سے وہ جو ایک زیادہ ڈیمانڈ جنیٹ ہوتی ہے تو الٹی میٹلی پھر اس کے پرائس یعنی زیادہ خریدداری اگر ایک شخص نے پانچ کلو یا چھے کلو لینا ہے تو اس سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور چیزیں اسی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں اسی وجہ سے مہنگی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے ج جب کاؤنٹر سیل ہوتی ہے آپ کے جو دکاندار حضرات ہوتی ہے جب میں وہاں پہ جاؤں گا مجھے تین دن کے لیے ایک کلو چاہیے میں نے رمضان کر کے پانچ کلو لے لیا جب اس کا سارا سٹاک ایگزاست ہو جائے گا جو کہ تین دن میں ہونا تھا دکاندار کا تو ایک دن میں ہو گیا تو وہ آئے کا منڈی میں لینے کے لیے ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی تو اگر وہ تھوڑا کاؤنٹر سیل کم ہوگی ڈیمانڈ میں بھی کم ہوگی اور پرائس نیچ ہے ٹھیک ہے ڈیمانڈ کا تو جو ہے نکتہ وہ آپ نے اٹھایا ہے کہیں پوزیٹیو بھی لگ رہے ہیں لیکن اگر بات کی جائے ریٹ لسٹ کی تو ٹھیک ہے دکاندار کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے منڈی میں آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حساب سے لیں اور واپس جائے پھر دکان پر لیکن واپس جا کر عوام کو محمود بنایا جا رہے ہیں ریٹ لسٹ پر بتا دیا جاتا ہے کہ دو سو پیندیس روپے قیمت ہے لیکن بیجنا ہم نے اڑائیس ہوگا ہے جائز منافع پوری نہ کریں عوام کو تھوڑا سا رلیو دے دیں لیکن وہ نہیں باز آتے اس کی وجہ سے پھر اس وزا بھی ان کو ہو رہی ہے اتنے زیادہ مقدمہ درج ہو رہے ہیں جرمانے ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں لیکن دکاندار ہیں پھر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ کہتی ہیں آتے ہیں چلان کرتے ہیں بادشت کرتے ہیں لین دن ہوتا ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لیٹین میں واپس آ جاتی ہیں چیزیں لین دن نہیں ہوتا سم ٹیم ہوتا ہے کہ اب ہم جو � کرتے ہیں ضرور جرمانہ کریں دوسری دفعہ دیں تیسری دفعہ اس کو آپ سیل کر دیں اچھا تاکہ اس کو جتنا زیادہ سردکاندر بڑے ڈٹے ہوتے ہیں اور بڑے کانفیڈنڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی تین سار دن میں آتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب جرمانہ کر کے چلا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جرمانہ بھی اسی ریٹ میں ایڈ کر کے تو عوام سے لیا جائے تو اب یہ کیا ہے کہ جرم ایڈی کے مشہ صاحبہ کے بات کی ہے جو کہ ریڈ لسٹ پوری طرح کوشش کریں کہ عمل در آمد ہو لیکن جو ریڈ لسٹ کے مطابق پیاس مر رہے اس کی قوالیٹی آپ نے یقیناً چیک ہی ہوگی کہ کس طرح کی ہے اس پرائز کے مطابق پیاس نہیں مل رہا ہاں دیکھیں ہم نے تو ابھی جو اگری کلچر فیر پائی شافت بنائی ہے آپ کو اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں قوالیٹی جو ہے نا اس دفعہ پیاس کا سائز بہت بڑا نہیں ہے کیونکہ بارشوں سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن پاکستانی لوگ دیسی پیاس کو پسند کرتے ہیں دیسی پیاس کی ڈیمانڈ ہے اس کا ذہکہ اچھا ہوتا ہے وہ پک جلدی جاتا ہے گل جلدی جاتا ہے جو امپورٹڈ ہوتا ہے وہ صورت سست ہے لیکن وہ پکنے میں بھی دیر لگاتا ہے گیس بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے مہنگا پڑتا ہے اس لیے لوگ اس کو ٹیسٹ بھی نہیں آتا ہوایٹ ہوتا ہے لوگوں سے جان لیتے ہیں پرائز پر شوپس اور سوالے سے لوگوں کو کیا کہ کرنے وہاں پہ وزیٹ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھی رہی گا کیا ہے بھائی پیاس کسی صاحب سے بیچ رہے ہو پیاس ازار دہ پانچ کلو اڈائی سو یعنی دو سو روپے دو سو روپے ہمارا جو منڈی کا آج کا ریٹ ہے وہ دو سو تیس روپے ہے لیکن یہ دو سو روپے میں اس لیے بیچ رہا ہے کہ یہ میرا خیالے جانا چاہتا ہے یہاں سے بیچ کے جلدی جلدی چاہ رہا ہوگا کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں ریڈلی سے کیوں نہیں چاہ رہے آج پیاس تھوڑا جا کامو بھی گیا ہے تو یہ ہمارا پیچھلا پڑا ہے تاہاں بھی گلوے اس پریڈ تے بیچ رہا کہ میرے پیہ کٹھے ہو جائے تو منڈیوں میں ایسے ہی ہے منڈیوں میں ریڈلی سے بھی چیزیں نیچے ملتی ہیں اچھا یہاں پہ اور کئی دوگانداروں کو بھی چیک کر لیتے تھا کہ سر ایک تو یہ پیاس سائز میں بھی چھوٹا ہے اور وہ پیاس عوام جو پبلکلی ڈیمانڈ ہے یہ وہی پیاس ہے وہی یہ دیسی پیاس ہے ہمارا جو پاکستانی دیسی پیاس جائکو آباد کا سندھ کا یہ جو تاجکستان کا ہوتا ہے وہ بڑے سائز میں ہوتا ہے اس میں پانی کا موشتر زیادہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے اندر سے وہ لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ پکنے میں اتنا نا ٹیسٹی ہوتا ہے نا وہ جلدی میں یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہزار کا جو پانچ کلو پیاس لیکن ہم نے دیکھا ہے آج میں نے ساتھی ہم نے دیکھا ہے کہ پندرہ سو میں عوام جو ہے وہ تین چار کلو پیاس لیتی رہی ہے اور یہ انہی ڈیس میں ہوئے ایون کے برامدگی بھی رکی ہے دیکھیں یہ دو دنوں میں آنے والے جو کل میں اور آج میں پرائسز میں فرق آئے ہیں کل جو ہماری ایوریج تھی وہ بیس پچیس روپے آکشن پرائس نیچے آئی ہے اور آج اس سے بھی انشاءاللہ نیچے آئے گی ابھی آکشن نوٹ ہو رہی ہے یہ یہ جو ابھی پیاس یہاں موجود ہے یہ اس وقت کیا حساب کتاب شہر ہے اس کا ہاں یہ سائز اس طفح چھوٹا ہے پیاس کا کیونکہ بڑا سائز ہوا نہیں جب چیز کا ریٹ بہتر ہوتا ہے نا زیادہ ہوتا ہے تو کسان اس کو پری میچوری نکال لیتا ہے کہ زیادہ پیسے جلدی مل جائیں کل کو ریٹ کم نہ ہو جائے تو اس کو اترا سائز گین نہیں ہونے دیتا تو ابھی سارا یہی سائز آ رہا ہے لیکن یہ مناسب سائز ہے یہ سائز ٹھیک ہے یہ کیا حساب ک کام پر ہے دکاندار کام پر ہے اس وقت دو سو ویل پر کلو دو سو بیس رو پی کلو یہ پیاس کی کوانٹی آپ چیک کر سکتے ہیں میال اس کا چیک کر سکتے ہیں اور دو سو بیس لیکن جو دکاندار انہیں ایک مرضی اپنی یہ بھی کی ہوئی کہ جو بڑا پیاس سائز میں لال پیاس اس کو کہا جاتا ہے اکثر وہ تھوڑا مہنگا دیتے ہیں اس طرح پیاس ہوتا ہے وہ بھی عوام کو دو سو پیندر سی چانس کا مرض ہے وہ جو ریڈ پیاس ہے نا وہ بلوچستان کے علاقے سے بھی ج آج انگلتی ہے اس کو ان کی ڈرن میں کہتے ہیں راشن راشن یعنی کہ یہ سستے سے سستہ بک جاتا ہے یہ سستے سے سستہ کتنا بکتا ہے یہ سو کا کلو اور یہ پیاس کھانے کے خابل ہے اس کی یہ جو کنڈیشن میں دیکھ رہو اس وقت ہاں یہ کھانے کے اس کو جب گواش کرتی ہے نا ہوتنوں والے پانی میں اور اس کو نکالتے ہیں تو یہ اوپر سے چھلکہ اترتا ہے تو نیچے سے پیاس بلکل صاف ہے یہ تو وہ پیاس ہے جو ہنڈیاں مگر استعمال کیا جائے تو ٹھیک سے یہ پکتا بھی نہیں ہے ہاں یہ کھانے میں اچھا ہے اس کا ذاکے میں یا کسی 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 مگا کوئی فرق نہیں ہے صرف سائز کا فرق ہے باقی یہ پیاس بہترین ہے سر یہ آپ کہہ رہے ہیں جو پبلک دیمانڈ کر رہی ہے وہ اس پیاس ہی کر رہی ہے یہ پیاس جو آپ نے بجھے ہیں نا ریڈ بلکل ریڈ یہ ریڈ پیاس ہے کس علاقے سے آئی ہے یہ ہیدر آباد سے ہیدر آباد سے کسی صاحب سے ملے یہ پیاس یہ ایدر منڈی میں آتا ہے نا ایدر منڈی میں آتا ہے تو کسی صاحب سے ل دوستوں کا خرید ہے اور دوستو بیس کا بیچا جا رہا ہے یہ لال پیاس ہاں جی یہ دوستو بیس کا ہے اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے لیکن گھروں میں یہ سائز پسند نہیں کیا جانتا ہے اچھا وہ چھوٹے سائز کو جو پہلے ہم نے دیکھا تھا اس سائز کو یہ سائز میں نے پروجیم کی ہے خواتین کے کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں لال پیاس اور اچھا کوالٹی کا پیاس چاہیے چھوٹے چھوٹے پیاس وہ استعمال کرنے سے کاسی نہیں نہیں وہ نہیں کرتے یہ تو ہوتلوں والے کر لیتے ہیں یہ بڑا سائز بھی ہوتلوں والے ہی استعمال کرتے ہیں جو پکوڑے سمو سے بناتے ہیں وہ بھی چھوٹا پیاز یوز کر لیتے ہیں چھوٹا علو یوز کر لیتے ہیں ہر ایک نیچر بزنس ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ جو بڑا پیاز ہے یہ ہوتلوں میں کاٹنے میں سان ہوتا ہے یہ وہ لے جاتے ہیں گھروں میں وہ درمیانہ ہی استعمال ہوتا ہے درمیانہ استعمال ہوتا ہے یہ بھی سو کا یہ کیمرے کی آگ سے ہم نے دیکھا ابھی سو کا ٹھیک ہے اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو اسے کیا بھی دے دیں گے ہاں جی ٹھیک ہے لیکن یہی پیاز جب یہاں سے چلتا چلتا کسی بزار میں چلا جائے گا کسی دکاندار کے پاس چلا جائے گا اسی ورک شوپ پر چلا جائے گا جہاں کیلے شوپ پر چلا جائے گا ہاں یہی پیاز آپ کو دوستو چاریس سے کم نہیں ملے والا نہیں اتنا زیادہ تو اب عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے یہ دوم سوم کوالٹی کیا ہے دوم بھی نہیں ہے تو یہ اس ریٹ پر نہ لیں سر اگر یہ دوم کوالٹی کیا بہت چھوٹا ہے یہ تو اس کی اس کی بولی بھی علیدہ ہی ہوتی ہے منڈی میں یہ عام میں نہیں ہوتا جب بولی کا ٹائم ہوتا ہے نا کیارہ بجے یہ ساڑھے دا سر بجے وہ بیچ کے کچھنا مچھنا کر کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے لوگوں کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ دکاندار ہمیں مہنگی چیزیں دیتے ہیں لوگوں کے جو اس وقت مہنگائی ہے مہنگائی کو کابو کرنے کی حکومت کو کوشش کر رہی ہے مریم نواز تو کوشش کر رہی ہے کہ ریٹ اس پر کسی نہ ک اسی طرح عمل درامت کیا جائے لیکن جو دکاندار ہے وہ اس چیز کا فائدہ کس حد تک اٹھا رہے ہیں وہ گورنٹ جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی پر جو بیزٹ کرنے جا رہے ہیں ہم پرائیس پیر جو شاپس ہیں جن پر بتایا جا رہے ہیں کہ پیاس پچیس پر بیس روپر سستہ میر رہے ہیں کس حد تک عمل درامت دوار ہے ہمارے ساتھ رہی گا واپس آئیں گے بریک کے بعد جب آپ نے ایک سپورٹ کو روکا ہے یہ جو فیصلہ آج ہوا ہی آسے تین چار مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا بگیا اتنی ہے بس رونا آرہا ہے سبزی اتنی مہنگی ہے نہیں لیا سکتے آج بہت مہنگ ہے ویجیٹیبلز بہت مہنگی ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے ہم نے منڈی کا جو ویجیٹ کیا ہے وہ ہمیں بتایا کہ پیاس کا کیا بھاوتا شہر ہے پیاس کی کیا قیمت شہر رہی ہے اور وہاں سے یہاں منڈیوں میں آتے 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 آم بازاروں میں آتے 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 پیاس جو وہ مہنگک کی ہو جاتا اس کی وجوحات بیتائیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی جانب سے موڈر بازار ہیں جو بنائے کے ہیں جس کو چیکنڈ بیننس تکا جا رہے ہیں یہاں پیاس سکتے ہیں سستہ دیا جا رہے ہیں تیس اور پچیس پر کلو سستہ دیا جا رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ کہ جو پیاس سستہ دیا جا رہے ہیں اس کی قوالیٹی کیسی ہے اور یہاں پر جو خرید آلے ہیں چند سے کیا موقع پر کیا جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سوری بھی بندے نے کرنی ہے پھر جو پیسے ملنے ہیں دہاری کے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سستی چیزیں لے لیں ہم میاری چیزیں لے لیں ہم لے کہ ملتی نہیں ہے بس ایسے ہی ہے پیاز اب رمضان آیا ہے پیاز اتنا مہنگا ہو گیا لے ہی نہیں سکتے میں خود خریدنے آئے ہوں دیکھا ہے ریلی دوزار تیرہ ساٹھ چاریز سام مہنگا بھی ہو جاتا تو ساٹھ ہو جاتا تھا جی جی ایسے ہی ہے ساوات ان کہتی تھی ہائے بڑا پیاز مہنگا ہو گیا لیکن اب ہم دیکھیں دو سب سے اوپر جلا گیا ہے جی جی ایسے ہی ہے وہ پیاز بھی کسی اچھا نہیں ہے بس ایسے ہی ہے یہ تو ابھی بزاروں کی صورتحال ہے جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں کہ یہاں سے عوام سستے چیزیں لے لیں دکان داروں کے جو عام سبزی والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کی منچاہی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں بس بغیائی اتنی ہے بس رونا آ رہا ہے رونے سے تو کچھ نہیں نہ ہوگا بری اب نواز صاحبہ تو کر رہی ہے خدمت عوام کی رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا بھائی صاحب یہ خود خریدنے آئے دیکھا کچھ ملی ابھی اتنا مہنگا نہیں لائے سکتے ابھی کچھ نہیں لیا آپ نے یعنی یہ چیزیں بھی ابھی سستی نہیں آپ بس سبزیت نہیں مہنگی یا نہیں لے سکتے ہم کہی اور جا کر روزہ کھولتے ہیں یہاں پہ جو ایک چھوٹا سا سٹال لگایا گیا ہے سستے رمضان کی صورت میں وہاں پر پیاز مل رہے ایک سو بہتر میں یالو مل رہے ہیں پینتیس کے سینتیس کے وہ بھی مناسب نہیں ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے یعنی کہ جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جو مزدور بند ہے وہ کچھ خرید ہی نہیں سکتا ہے نہیں سکتے تو اب یہاں موجود ہے اٹھا نہیں سکتے وہ کہہ رہے اٹھا مل رہا ہے یہ میرے ایڈی کار میرے پاس ہے اچھا ایک مرتبہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ملا آیا کہہ رہے ہیں ایسے ہیں کہ آپ نینے پاس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہو بھی چک کروائے میں ہے اپنے مشکل ہوں وہ ہے نہیں ہے роб کیل ہے میرے چار کچھ بچےaa ملتا پیسے ہوں پیسے ملتی Ambila پیسے ملتے وہ کچھ ہیں نہیں ملتی وہ رہے ہیں یہ المسیب such ہے حالot ہاں جی ادھر نواب پورے آئی تھی کٹی ادھر چیک کروایا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں آہلی نہیں آپ انہوں نے چیک کی ہے آپ کے سامنے چیک کی ہے تو پھر کس طرح سے جو عوام کی خدمت کر سکتی ہے گورنمنٹ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے ہر بندے کو راشن میرے گا ایک نہیں میں کافی جانے ہوں اچھا ایسے ہی رو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سننے اللہ ہی ہیں آجے کوئی مطالبہ ہے مریم نواز صاحبہ باس سے باس یہ ہی ہے ہمارے گریبوں کے سنیں ہر چیز کریں ہمیں آٹا ملے ہر چیز ملے سستی ملے باس یہ ہی ہے اب گیس کا بل دے لو کہ اتنے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں وہ نہیں دے سکتے بیلی کا بل نہیں دے سکتے یہ شخص یہاں پر موجود ہے اور جو رمضان بزار سستے بزار کی طور پر لگائے گئے ہے جہاں پر جو آلو ہے وہ سینتیس ہے اور اگر موڈل بزار کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی جو آلو ہے وہ پچپن سے رہ کر نیچے یعنی تین روپے دو روپے سستی کر دینا چیزیں یہ تو مزاک ہے چیزیں سستی کرنا صرف دو تین روپے یہ تو عوام کے ساتھ سر مزاک ہے عوام چاہتی کہ ان کی پہنچ میں آئے جیسے چند سال پہلے آلو بیس تس کے مرے تھے پیاس اسی کی بجائے چاریس یا پچاس میرے تھا اب وہ حالات نہیں ہے ان کی جانے سے مطالب آئے لیکن حالات حالات اس قدر خراب ہیں کہ مزدور بندہ چاہ رہے کہ اگر ہماری ہزار پر دھیاری بھی ہے تو اس میں ہزار میں ہمارا راشن میں پورا ہو ہم بجتے کے بل بیدا کر سکے نہ کہ صرف یہ کہ یہاں یہاں پر جو بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا اللہ آپ کی مدد کریں یہاں پر جو عویزہ کی گئی ہے یہاں پر تو یہ بتایا کہ پیاس 238 سے 35 خالہ جی صرف ٹینر پر سستی کر دینا چیز عوام انصافی ہے کیا کرنا چاہیے کرنا چاہیے چھاپے مارو اچھا بہت ہی یہاں کر دیں گے یہ پیاس یہ پیاس تو ہے بھی نہیں نا لال پیاس تو قواتین چاہتی ہیں استعمال کیا جائے نہیں نا تو یہ چھاپے مارو گئے تو پیر میں ہی ادلادہ جی کر کرنے میں دو تھا عید ہوئی لیاں اچھا میں انہوں لیاں دا انہوں لیاں دا انہوں نے یہ بھی نہ کرے گی تو انہوں ہی پلتا آنگے پھر ہورکی کرنا پھر آپ آپ تھوڑی پلتائیں گے جب تک عوام کا آتنی دے گی اللہ جی کر کرنے اللہ تو بڑھا کہوں نے یہ ابھی شخص میں موجود تھا بقائدہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا خریداری ہو گئی ہاں جی چل رہی ہے چل رہی ہے ابھی بس گھر نزدیک ہے تو اس لئے دو تین دن بعد چکر لگا لیتے ہیں اگر بزار میں آنا ہے تو دس چیزیں لینی ہے تو اس کی کوشش ہو گئی کہ ہمیں ایک چیز سستی مل جائے اگر دس چیزیں سستی مل جاتی ہیں اس میں سے ایک چیز مہنگی مل جائے پیاز جو کہ تین سو سو بھی اوپر جرا جاتے ہیں بجٹ تو سارا وہیں ختم ہو گیا ہاں بجٹ پیاز بہت مہنگ ہے بجٹیبلز بہت مہنگی ہیں تو کوئی کنسیشن کریں نا غریبوں کے لیے کنسیشن یہ لگ نہیں رہا آپ کو یہ دو سو ارتیس کے وجہ دو سو پینٹیس کا سب تین روپے کا فرق تین روپے میں تو آج کل ایک چپس کا پیکٹ بھی نہیں آتا ہے وہی نا کوئی تو کنسیشن کریں نا مریم نواز صاحب سے کیا مطالبہ آپ مطالبہ یہ کہ ہم جیسے لوگ تو گزارہ کر لیں گے لیکن جو میڈل کلاس ہے اور جو لور کلاس ہے تک پہ اس کے لیے جو ہے نا مفت دے تاکہ وہ بھی کوئی دو وقت کی روٹی کھا سکے آٹا اتنا مہنگا اگر مفت مل بھی رہا ہے تو وہاں اتنی لڑائی مارک اٹھائی ہے کہ لوگ کی جانے چلی جاتی ہیں ابھی دو تین لوگ ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس ویجٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں رہ رہے ہیں ابھی تب تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملے ہیں بہت شکری آپ کا تینکیو تو پیاز ہم بات کر رہے ہیں بار بار پیاز ہی وہ جو لازمی جدویں ہنڈیا تھا لیکن وہ ہر بر جو عام آدمی کے پہن سے باہر ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی جو عام آدمی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں پیاز جو ہے وہ اسی یا پھر ساڑھ کے حساب سے ملنا چاہیے شہستان شیمہ صاحب ہمارے صاحب موجود جو بتا رہے تھے کہ پیاز کی جو قیمتیں ہیں وہ اس میں آئے روز تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ جو موڈر بزار ہیں وہاں پر چیزیں ہیں وہ عوام کو پچیس جو سستی ملے سلام علیکم مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موڈر بزار منقید کیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ عوام کو سستی اور میاری چیزیں ملیں اس سے پہلے میں نے منڈیوں کا ویجٹ کی ہے وہاں پر منڈیوں کی جانت سے جو آرتی حضرات موقع سے کیا رہے ہیں کہ کبھی یہاں پر کمیشنر نے یہاں پہ کسی حکومت نے ویجٹ نہیں کیا یہاں پر ہمارے اپنے ایشوز ہیں یہاں پر قیمتوں کو چیکن بیلس نہیں لکھا جا رہا ہے موڈر بزار کے حوالے سے تو یہ ہے کہ چالیس موڈر بزار ہیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے لگائے بھی ہیں اور انہی موڈر بزاروں کے اندر تمام اشیاء آلیڈی مل رہی ہیں اور مارکٹ سے کسی حد تک ڈسکاؤنٹ ریٹ پر مل رہی ہیں اس کے اندر یہ اگری کلچر فیر پرائز شاپ رمضان کے حوالے سے لگائی گئی ہے جس میں ففٹین آئیٹم جن کا زیادہ تر رمضان میں استعمال ہوتا ہے جن میں پھل بھی ہیں سبزیاں بھی ہیں اور جو مسالہ جات ہوتے ہیں لسن ویرہ وہ بھی ہیں تو وہ پروائیڈ کی جاری ہیں ٹوئنٹی پائی پرسنٹ ایچ آئیٹم ڈسکاؤنٹ پر جس ای لٹ او ڈسکاؤنٹ پر تو پرٹیکلرلی یہ ہماری پور لوکالیٹی ہے یہاں پہ توڑا سوشل اکنومک کنڈیشن سوری اس پہ ہیں ایبریج ہیں تو یہاں پہ اچھا حصہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں فوٹ فال تقریبا تھری تھاوزن کیجی پوٹیٹوز تھری تھاوزن کیجی انینز ڈیلی کی سیل ہے اسسسٹنگ گفشنر صاحبہ یہاں پر جو چیز میں نے ابزرب کی ہے جو میں نے دیکھی ہے یہاں پر ایک چیکنڈ بیلنس تو رکھا گیا ہے کہ یہاں پر عوام کو کلو یا دو کلو کے حساب سے چیز میں وہ پروائیڈ کی جاری ہے سستی پروائیڈ کی جاری ہے پیاس یہاں پر ایک سو بہتر ہے لیکن جو یہاں پہ خواتین ہے مرد حضرات ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہے زیادہ چار کلو لے کے جانا ہے یہ پانچ کلو لے کے جانا ہے اس میں کوئی چیکنڈ بیرس نہیں رکھا گیا دیکھیں ایک ٹائم پہ ہم لیمیٹڈ کونٹیٹی میں چیز اس لیے دیتی ہیں کہ وہ ایک گھرانے کی ضرورت کے مطابق ہو بیگرز اس آفٹر آل سبسیڈائیڈ گوڈ اور سبسیڈائیڈ گوڈ کے لیے پر کلو کی جو پیمنٹ ہے وہ رمضان کے ان پر گورنمنٹ دیت کرنی ہے تو اگر یہاں پہ ہم تھوک پہ دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو غلط اناثر ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے غلط اناثر تو منڈیوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہم پر ریٹس موجود ہے لیکن ریٹس پر احمد رامدہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں ملے گی منڈیوں کی نسبت سستی تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ تھوڑی قوانٹیٹی زیادہ ہونے چاہیے یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں تو دیکھن میک وٹ دیکھن ڈو اس دیکھن ڈو ملٹیپل وزرٹ اور ویسے بھی یہ جب آتے ہیں تو اکثر ان کے ساتھ یہ پوری فیملیز ہوتی ہیں جو ایک سائٹ سے کوئی پیاس لے لیتا ہے ایک سائٹ سے دو دو تین تین لوگ ہوتے ہیں تو وہ اچھی قوانٹیٹی میں لے جاتی ہیں کرنٹلی تو میں نے دیکھا یہاں پہ حاصل لوگ سیٹسوائیڈ ہیں پٹیکلرلی قوالیٹی کے حوالے سے ہم بہت سنسٹیو ہیں کہ قوالیٹی جو ہے وہ ایک قوالیٹی ہی ملے باقی یہ ہے کہ آبیسٹی اٹھ سا باکن پروسس ہر طبعہ ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ ہوتی ہے اس طبعہ یہ موڈل ہے نیکس ٹائم کوئی اور ہو سکتا ہے نیکس ٹائم کوئی اور موڈل ہوگا اسسٹن کمیشنر صاحبہ ہم آج ساتھ موجود تھی یہاں پر اسسٹن کمیشنر تو وزیڈ کی ہے لیکن جو منڈیوں میں ہم وزیڈ کر کے آئے ہیں آپ ہی میرے ساتھ موجود تھے آرتی حضرات اور جو وہاں پر عام لوگ آ رہے ہیں فریدداری کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کسی نے زیمد نہیں کی کہ وزیڈ کر دیا جائے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ کے آنے سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر آئے ہیں ادنان رشید صاحب اور میں ہم دونوں جا کے آکشن مانیٹر کر کے آئے ہیں تو یہاں پر ایگری کلچر آفیسر بھی ساتھ تھے اور کل یہاں پر منسٹر ایگری کلچر منسٹر فوڈ کمیشنر صاحب ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ اور جتنے اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر تھے سارے منڈی میں تھے کل اور پورا میلہ لگا ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے سب نے آکشنز دو کی سار منڈی میں سے ہی میں ہو کے آئی ہوں آپ بھی میرے ساتھ موجود تھے آج کی ہی بات کر رہا ہوں ہمارے پاس بلکہ آپ کے میڈیا نے وہ چلایا کہ بھی کل سارے منسٹر منڈی میں تھے آکشنز مولیٹر کی ہے یہ سارا میڈیا میں چلا ہے کل کے دن تیرہ تاریخ کو تو یہ اس طرح سے لوگ کے باتیں کر دیتے ہیں ایسی بات پہ ہی ہے ہم ڈیلی منڈی میں جاتے ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن کے لوگ روزانہ منڈی میں جا رہے ہیں آفیسر منسٹر سارے جا رہے ہیں کیوں یہ عوام کو ریلیف دینے کا مصد ہے یعنی ہم اس میں جو قصور بار ہے وہ دکاندار کوئی سمجھ سکتے ہیں دکاندار کی جانب سے عزمات آتے ہیں آٹی پر کمیشنر پر ابھی آپ نے خود دیکھا منڈی میں کوئی اوور چارجنگ نہیں ہو رہی جو یہ ایک لیم ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ یہ پیچھے سے مہنگا ملتا ہے پیچھے سے کوئی مہنگا نہیں ملتا ہے وہاں تو ہم وزٹ کر کے آ چکے ہیں کیا بجوہات ہیں کیا ریسنس ہے یہاں پہ جب آتا ہے نا تو یہ پرافٹ ایرنگ ہے صرف صرف پرافٹ ایرنگ ہے اور اس کے خلاف میسیف کریکٹون جاری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو آپ بات کہہ رہی تھی نا ڈیٹھ سو روپے پہ ابھی جو آج ہم نے آکشن مانیٹر کی ہے پیاز کی اس میں آج سے کل جو ریٹ نکلے گا اس میں تیس سو روپے پر کیجی کا ڈکریز آ رہا ہے ڈکریز آئے گا یہاں پر لگ بک کتنی آئیٹمز موجود ہیں ویسے تو پیاز آلو جو پیاز تو پبکلی کلی ڈیمانڈ بنا ہوئے بلکل ایک سو بہتر بھی پرائز اس کی پچی سو پچی سو پرسنٹ اس پہ سبسیڈی ہے ہول سیل ریٹ سے تھرڈین آئیٹمز ہیں جس میں آلو ہے پیاز ہے تماتر بھی ہے اور اس میں قدو ہے اس میں لیسن ہمارا جو دیسی وہ والا ہے اس میں کھجور ہے کیلہ ہے سیو ہے اور اس کے لئے دال چنہ ہے بیسن ہے پیاز کی کوالیٹی چیکٹر انڈی چاہے جو پیاز آمام کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہ پیاز وہی پیاز ہے جو اس سے پہلے ہم اس کا سائز پہ دیکھیا ہے کہ منڈی میں جو سائز تھا وہ یہی پیاز تھا اس کو لال پیاز نہیں کہا جا سکتا یہ پیاز لال آنی رہا یہی آج کل آ رہا ہے جیک واباد کا وہ جو آپ لال پیاز کی بات کر رہے ہیں وہ پوری منڈی میں ایک گاڑی آئی تھی وہ ابھی اس کی پروڈکشن انکریز ہوگی تو وہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا اب یہ سندھ کا پیاز ہے جیک واباد کا ہماری نائنٹی پرسنٹ جو آرائیول ہے وہ یہی آ رہی ہے اچھا باقی کوئی جیک واباد تاجکستان سے ایک دو گاڑیاں آ رہی ہیں جو انپورٹ کے وہ اس سے یہی بہتر ہے کوالیٹی بہتر ہے یہاں پر میں نے اسیسٹن کمیشنر صاحب سے بھی یہی سوال اٹھایا ہے کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کی دیمانڈ ایک کلو یا دو کلو نہیں ہے ان کی دیمانڈ چار کلو ہے پانچ کلو ہے لیکن یہاں پر ایک کلو دو کلو ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں ایک گھر کے لیے آپ کا یہ میرا جو گھر ہے وہاں پر ایک کلو میں دو تین دن گزر جاتا ہے گزارا ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم دو کلو پیاز دے رہے ہیں اور تین کلو تک آلو دے رہے ہیں ایک نارمل گرانہ تین چار دن کے لیے اس کے لیے سفیشنٹ ہے اگر ہم اس میں پانچ کلو کر دیں کیپنگ نہ کریں تو جتنے ہوتلز والے ہیں کہ آپ دو کلو تک دیں ایک سفیشنٹ کونٹی ہے پیاز دو کلو تک آلو تین کلو تک دے دیتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ کم کونٹی ہے ایک گھر کے لیے یہ کافی ہے گھر کے لیے یہ کافی ہے جو شہزاد جھیمہ صاحب موجود تھے اس سے پہلے جو منڈی کا ویجٹ کی ہے ہم نے وہاں پر بتایا گیا کہ کیا چیک انڈ بیرنس رکھا گیا ہے یہاں پر جو کونٹیٹی ہے پیاز کی وہ ایک کلو یا دو کلو رکھی گئی ہے لیکن جو عوام کی ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے سامنے گھن بھائی سامنے کیا آل ہے آپ کا کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں کیا جوب کرتے ہیں میں عرفہ ڈالنی ہوتا ہوں عرفہ ڈالنی ہوتا ہوں صحیح جا رہے کام یہاں پر جو ابھی چیزیں اویلیبل ہیں پیاز باہر بزاروں میں جو قیمت ہے وہ یہاں پر سستی ہے یہاں پر سستی ہے پابلیکلی ڈیمانڈ کیا پیاز کو لے کے میں باہر سستی ہے یہاں پہ صحیح محرم ہے ہم یہیں سے لیں گے پھٹ دکانداروں کی جب سے کیا محقب سامنے آتے ہیں جب آپ نے مجاتے ہیں نہیں باہر کوئی بات نہیں سنتا ہے جس کا جو گیا وہ ہی ریٹ دے رہے ہیں دکانداروں سے پوچھا جاتے ہیں کیا بات ہے بھائی صاحب اپنی مرضی چل رہی ہے کوئی نہیں بات مانتا ہے یہاں پر بس یہ ہے یہاں پر کوالیٹی کیسی ہے یہاں پر تو بہت اچھی ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا محمد نائم محمد نائم نائم صاحب کی کرتے ہو میں بیند مزوری جانور وغیرہ بھی خوش ہے مطمئن ہے یہاں پر سہولتوں سے فبریکلی ڈیمانڈ تو ویسے ہے کہ تین یا چار کھلو ہونا چاہیے پیاس سوہ میری کی دن میں لے چاہیے یہاں پر ہاں پھر بھی ٹھیک ہے دکان کی نسبہ ٹھیک ہے کیونکہ دکان پر تین سرپے ہے ادھر اس سے بھی زیادہ کے سستہ ہے وہ پیاس جو عوام کی ڈیمانڈ ہے جو میاری پیاس ہونا چاہیے وہ یہاں پر اویلی پر ہے مطمئن ہے آپ بہت شکریہ آپ تو یہاں کی تو عوام مطمئن ہے وہ تو گہری لیکن آپ نے ریڈیملی لوگوں سے پوچھا ہے اور سارے لوگ مطمئن ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اچھا خاصا ریلیف ہے عوام کے لیے اور یہ ڈیلی روزانہ کی ضرورت ہے ہر گھر کی پیاس آلو ٹماتر وغیرہ اور یہ لوگ اس سے بھرپور فیدہ اٹھا رہے ہیں یہ لائنیں پہلے ہمیں پیک کر کر کے ساتھ دے رہے ہیں پہلے لائنیں بڑی لمبی لگتی تھی اب ہم نے ٹائم بچانے کے لیے پیکنگ شروع کر دی ہے تاکہ ان کو ساتھ ساتھ پیکنگ دی جائے بہت شکریہ آپ کا شہداد چیمہ صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اس سے پہلے منڈی کبھی ہم نے بجٹ کی ہے وہاں کی عوام سے بات کی ہے ان کی جانب سے جو موقف سامنے آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آرتی ہزار جو ہے وہ مناسب قیمت پر ہمیں پیاس پروائیٹ کرے مناسب قیمت پر ہمیں آلو دے رہے ہیں سبسیاں دے رہے ہیں لیکن وہ سبسیاں چلتے چلتے جب بزاروں میں آتی ہیں دکانداروں کے پاس آتی ہیں مہنی کیوں ہو جاتی ہیں جب دکانداروں سے سوال پوچھا جاتا ہے نکتہ اٹھایا جاتا تو دکاندار ہزار کہتے ہیں ہمیں آرتی ہزار مہنگی دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جو ممبر سنسلی بات کر لیا ہے سسٹنٹ کمیشنر ہی ہمارے ساتھ موازون تھی ان کا بھی موقف لی ہے وہ بھی کہہ نہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چیک انڈ بیننس رکھا جائے ہم دیلی پیسیز پر جو ہے خلاف پرسی کو روک رہے ہیں پھر بھی نہ جانے کیوں جو ہیں لوگ ان کی جانب سے غلط موقف اپنایا جا رہا ہے پروگرم لاہور نامہ سے مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ دے